السلام علیکم سب تک ڈیجیٹال نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم چودری اور ہم اس وقت موجود ہیں نار کے مقام پر یہاں پر ایک بہت ہی پیاری روایت ہمیں دیکھنے کو ملی کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو بھی امیدوار ہوتے ہیں وہ متے مقابل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جیتنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر نار کے اندر ہمیں آئی دیکھ کر انتخائی خوش ہوئی اور اس روایت کو دیکھ کر باقی جو حلقے ہیں باقی جو علاقے ہیں ان کو بھی برقرار رکھنا چاہیے کہ آج میمبر زلہ کونسل چودی کرامت صاحب جو برطانیہ کے دورے پر تھے تو آج آپ نے آبائی حلقے میں پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا سب سے پہلے تو ایکشن کمیٹری کے انتہائی مترک جو نجوان ہیں اسرار راجہ صاحب جب بھی دیکھا جائے وامیشو کے حوالے سے تو وہ پیش پیشن نظر آتے ہیں اسرار صاحب آج آپ بھی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے چوئی صاحب کے ساتھ کوئی اختلافات تھے لیکن آج ہم نے آپ کو وہاں پر دیکھا سب سے فرنٹ لائن پر تو ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ جب اختلافات کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی کھل کر سامنے کرتے ہیں لیکن آج استقبال میں بھی آپ پیش پیش نظر آ رہے تھے تو آج چوئی صاحب کا جو استقبال کیا گیا تو کیا کہیں گے آج کی حوال سے سب سے پہلے ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ تو آپ نے اختلاف کے بارے میں بات کی ہے تو ہمارے چوئی صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہم بھائی ہیں اور انشاءاللہ چھوٹے موٹے ہو بھی جاتے ہیں سیاست میں ہمارا کوئی ایسی تو کوئی بات نہیں آگیا ہماری کو ذاتی رنجش ہے یہ حوال بھی یہی تھا کہ جو دیکھنے والوں کو اختلافات آپ کے تھے سیاسی یا عوامی مسائل کے اوپری تھے لیکن آج ہم نے جو سب سے پہلے یہی لوگ دیکھنے والوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ یہاں پر نون لیک ہے یہاں پر پیپلز پارٹی کے دیگر جو جماعتوں کے نجوان تھے وہ بھی یہاں پر استقبال میں ہمیں نظر آئے کیونکہ اگر جماعتوں کی بات کی جائے یا پارٹی کی بات کی جائے تو پھر مخصوص پارٹی کے لوگ نظر آتے لیکن یہاں پر ہمیں تمام جماعتوں کے جو لوگ تھے وہ نظر آئے اس میں اپنا ندیم صاحب یہ ہے کہ یہ میں اپنا نار کے حوالے سے آپ کو خاص کر بتا دوں کہ نار میں اللہ کے فضل سے یہ ریت ہے کہ جب بیپی کو عوامی ایشو ہو تو نار کے اپنا ایشو ہوں تو ہم سب ایک جان ہوتے ہیں اس میں کوئی برادری کوئی پارٹی کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے تو ہم چوئی کرامل صاحب کو ویلکم کرتے ہیں برطانیہ کے مختصر سے دورے کے حوالے سے تو شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے جو آر ایشو کے حوالے سے ادھر بات کی اور ادھر سے فنڈنگ کی ہے خاص کر ہماری لبارٹری کے حوالے سے تو چیرمن یونین کونسل صاحب اور کرامل صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ نے سوال کیا کہ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں یارہ مہی کے حوالے سے ہم نے اپنا لانگ مارچ کیا مظفر آباد کی طرف ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ نار بھی ایک جان تھا اس وقت بھی کوئی برادری کوئی پارٹی کوئی ایشو نہیں تھا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ بجلی کے بل بھی تین روپے یونٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آٹا بھی نیچے آگیا ہے اسی طرح اور بھی بیش مار جو ہمارا چارٹہ آف ڈیمانڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا اور یہ سب لوگ ہم ایک ہیں اس پیج بے بہت شکریہ بلکل جی بہت اچھی رواید ہے تو ہم اس طرح کی سوچوں کی مصبت سوچ کی جو بھی نجوان اکاسی کرتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آج یہ اسرار راجہ وہاں پر نظر آئے تو ہمیں یقیناً یہ خوش ہوئی چرمین مرزا شریف بیگ صاحب کی قیادت میں آج ان کا استقبال گیا چرمین صاحب آپ آورسیز ہیں وہاں سے آ کر آپ یہاں سے چرمین منتی پیوئر جب بھی دیکھا جائے تو آپ امام کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو میمبر زیلا کونسر یہاں سے برطانیہ گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے لوگوں کے حقوق کی بات کی تو کیا آگے نہ جائیں گے دیکھتے اللہ حمد اللہ میں اسی میٹی میں رہتا ہوں یہ ہمارا گھر ہے نار گھر ہے اور یہ سارا پورا یونیو کسا ہمارا اپنا گھر ہے اور میرا خیال ہے ہم آورسیز بھی یہاں ہیں یا جس برضی ملک میں چلے جائیں لیکن جو ہماری زمین ہے یا ہمارا گھر ہے اس کے بارے میں ہمیں پہلا سوچنا چاہیے تو اللہ پاک شکر ہے کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے ایمان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اس علاقے کی میٹی کے ساتھ ہمارا پیار ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا پیار ہے اور ہم انشاءاللہ اللہ مل دل کر کریں گے اور میں تمام اپنے اوورسیز بھائیوں کا دل کی تاگرین سے شکریہ آدھا کرتا ہوں راج صاحب نے میری پیارے بھائی کو بہت دس وہاں پر دعوت دیا ہے اور پھر وہاں پر میرے یہ رائیڈر میں کانسلر ہے جو ہماری رائیڈر کانسل ہے شکیل صاحب نے میر بنے ہوئے چود دالت صاحب ہیں اور جتنے بھی وہاں پر ہمارے پروفیسر افتخار صاحب ہیں انہوں نے سب نے بڑھ چک میرے بھائی کا وہاں پر استقبال گیا اور وہاں پر انہیں لے کر چلے گئے ہیں کانسل آدمے لے جا کر انہوں نے کتاب پر بھی وہاں کا محول دیکھا وہاں کی کانونسازی کا جائزہ انہوں نے لیا اور انہیں پتہ لگا کہ وہاں کی کانونسازی یا وہاں کا کانسل سسٹم کیا ہے اور ہمیں وہاں کیا کرتے ہیں یہاں پر ہمارے ہمارے ساتھ کیا علاقہ ہو رہی ہے تو میں یہاں کی حکومت سے افیق کرتا ہوں کہ کاش خدا کے لئے آپ ازاد کشمیر کو بھی یہ ایسی ایک روایت قائم کریں جو کہ نائنٹی ایکٹ کے اندر آتا ہے کہ لوکل کانسل کے اکسیارات جو ہے نا وہ نیچلی سطح پر دیں تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کریں اور فنڈ دیں تاکہ ہم سب لوگوں کے ساتھ جو مل جل کر ان کے جو جو مشکلیں ان کے دور کریں یہ سرح یوکے میں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم یوکے میں رہیں یا جدر میں یہ ہمارا گھر ناڑی ہے اس کے لئے ہم کریں گے چوزی صاحب کو میں ویلکم کہتا ہوں یہ ماشاءاللہ میرے بعد میں جاؤں گا پہلے بھی کام کرنے سے اور آپ ان پر زیادہ ذمہ داری ہے یہ انشاءاللہ سب کا کام کریں گے اس در ہم میں کوئی بھی نہیں آئے یہ کس پالٹی کی بات ہے ہم پالٹی کی بات بھی ہم سب بھی ایک ہیں انشاءاللہ بلکل جی اس وقت ممبر زیلا کونسل چود اکرامل صاحب آپ برطانیہ سے جب آپ نے اس حلقے میں داخل ہوئے تو یہ وہاں پر ہمیں جو سب سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ خوشی کی بات دیکھنے کو ملی کہ لوگوں نے آپ کا شندار ترکیہ سے استقبال کیا تو اس کی مہین وجہ یہی تھی کہ یہاں پر جو اس سے پہلے بھی جو ناڑ کے اندر اورسیز کے تعاون سے جو کام ہوئے جو پروجیکٹ مکمل ہوئے میرے حساب سے ازاد کشمیر میں اتنے بڑے جو پروجیکٹ ہیں وہ کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے تو آپ نے وہاں جا کر دوبارہ سے اپنے ناڑ کے لیے اورسیز بھائیوں سے جو بھی فنڈز لائے ہیں تو اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ندیم صاحب آپ نے پاسد صاحب اکباس آور صاحب آپ نے ہمارے اس پروگرام کو آج کور کیا اس اسلحے میں میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میڈیا کی سٹرپ لیٹ فارم سے مجھے چیرمن صاحب کی رہنمائی فرماتے رہیں گے جہاں بھی ہماری کتائی کوئی کمی ہوگی وہاں آپ کھل کر بیان کریں اور جہاں تک اچھے کاموں کی ہے وہ امید ہے آپ ہماری حصلافظائی بھی کریں گے تو میں سب سے پہلے تو جیسے میں پہلے بھی فرکشن میں کہا ہے کہ چیرمن صاحب اور دکر علیان نار کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اتنی عزت اور احترام دیا اس کے بعد پرطانیہ کے اندر اوبرسیز کمیونٹی کے حوالے سے میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ وہ لوگ یہاں انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں ڈونیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہاں کچھ یہاں سے کچھ پیغامات اچھے نہیں جا رہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہماری حکومت کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو ان کا جائز مقام دیا جائے تاکہ ہماری تمام معرومیاں ان کی وساطت سے اور جس طرح چیرمن صاحب نے کہا کہ روجڈل کانسل نے مجھے بہت عزت دی میرے ناری کے دو کانسلر تھے شاہ وزیر صاحب اور راجہ افتخار صاحب رائیدانی سے علی عدالت صاحب اور چھتروں سے ہمارے اس وقت سٹنگ میر ہیں کانسلر شکیل صاحب اور دگر اپزش وزیر کے لیڈر تھے اور انہوں نے مجھے بہت ہماری حصول افضائی کی اور انہوں نے بھی یہ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ ازاد کشمیر کے بلدیتی نمائندگوں کو وہ مقام نہیں دیا جارہا جو کہ ان کا بنتا ہے تو میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے حکومت سے وزیراعظم صاحب سے وزیر بلدیات صاحب سے چھوڑری یاسین صاحب سے خسرائے فاروق عیدر صاحب سے سردار اتیک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا رول ادا کریں اور ہم اگر مضبوط ہوں گے تو یہاں سے یہ پارٹیاں پارٹی اور حکومت مضبوط ہوگی اور تحریک ازادی کشمیر پہ اچھا تاثر بنے گا آج مقبوضہ کشمیر میں ہم کیا پیغام دے رہے ہیں تو اس سلسلے میں آورسیز میں تھوڑی سی تفسیش پائی جاتی ہے تو دیکھر اگر صحیح محول مجسر کیا ہو جائے تو وہاں لوگوں کے پاس جو اب میں نے انہیں گزارش کیا ہے بہت سارے ہمارے نوجوان تھے وہ یہاں سے جو سوشل میڈیا پہ خبریں لگتی تھی یا میڈیا پہ آتی تھی یا پریڈ ویڈیا پہ آتی تھی اس کی وجہ سے وہ دگر افریقی مبالک میں ہندوستان میں ڈونیشن کرتے تھے میں نے انہیں کوشش کیا ہے کہ بریف کروں کہ آپ نے گھر جب ضرور تو تو باہر پھر صدقہ نہیں لگتا تو اس سلسلے میں انشاءاللہ بڑا مصبت ریسپانس آیا ہے وہاں انجیوز کے بارے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر ایک کروڑ رپیہ ڈونیشن ہوئی ہے تو اس میں سے اسی لاکھ انہوں نے اپنے تنہا اور دفتر میں بیس لاکھ رپیہ جو ہے وہ غریب گربے کو جاتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوا کہ وہ امیروں کے ایک جیب میں اسی ایٹی پرسنٹ تقریباً چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ میرے اس دورے سے آپ کو وہاں بڑے مصبت نچائج انشاءاللہ جلد یا بدیر سامنے آئیں گے تو میں ایک بار پھر آورسز کمیونٹی کا مشکور ہوں اور چیرمن صاحب کا میرے کونسلر ہیں ڈگار جی آئیکشن کمیٹی نجیب صاحب ماسٹر رسلم صاحب اور دکھر جتنے بھی یہاں محضور محضور صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بہت شکریہ بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج تمام لوگوں نے متفقہ طور پر ان کا استقبال کیا لیکن آخر پر میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ نار کے مسائل کی جب بھی بات ہوتی ہے ہم جب بھی کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نار کے جو لوگ ہیں اپنے مسائل کے اوپر یہ تمام جماعتوں کو ایک سائیڈ پر رکھ کر اپنے مسائل کے اوپر ایک جان ہو کر اگٹھے ہو جاتے ہیں تب ہی جا کر یہ اپنے مسائل جو ہے وہ حل کروا پاتے ہیں اسی طرح ان لوگوں سے دیگر لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے جو اورسیز ہیں وہ تو ہمیشہ ہر جگہ پر ہر جگہ پر وہ مدد کرتے ہیں لیکن ان سے مدد لینے کے لیے ان کا جو طریقہ کار ہے ان کی جو حسلہ وضائیہ وہ کرنی پڑتی ہے تو اسی طرح نار کے اندر جو اورسیز کے تامن سے جو بڑے پرجیکٹ ہیں وہ پہلے بھی مکمل ہو چکے ہیں اور مزید جو پرجیکٹ ہیں وہ اورسیز کے تامن سے نہیں کروا سکتی جو اورسیز کے تامن سے مکمل ہو رہے ہیں تو ہماری طرف سے تمام اورسیز بھائیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو ہر جگہ پر ہماری نمائنگی کرتے ہیں اور ہماری حسلہ وضائی کرتے ہیں اور جو ہمارے کام نہیں ہو پاتے انہی کی مدد سے وہ مکمل ہوتے ہیں تو ان کو ہمارا سلام